سٹڈی ہمارے ساتھ میں آپ کا سواگتہ ہے میں ہوں دویندر سنگھ کرونا وارس بہت تیجی سے فیل رہا ہے لیکن پینک ہونے کی بلکل بھی آفشکتہ نہیں ہے جرورت ہے اویر ہونے کی اس کے فیلنے کو روکا جا سکتا ہے اکثر اتحاس میں میں نے پڑھا ہے اور میں بہت دیر پڑھا بھی چکا ہوں کہ اتحاس میں ایسی بہت بار مہا ماریز فیل چکی ہیں لاکھوں کرونا لوگوں کی جان ان مہا ماریوں کی وجہ سے جا چکی ہے ایسی ستیتھی بھی آتی ہے کہ جب بہت زیادہ افواہیں فیل جاتی ہیں اتنی افواہیں فیلتی ہیں کہ افواہوں کے کارن بھی زیادہ کیجولٹی ہو جاتی ہے لیکن اب سمیں اتنی تیجی سے چینج ہو گیا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کی طرح ہی جب مہا ماریاں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر فیل رہی ہیں تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی اب شکتہ ہے جسی مہا ماری یہ بڑھے گی ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہو گا ایک سمیں تھا جب افواہیں بھی اتنی تیجی سے نہیں فیلتی تھی اور بیماریاں بھی دھیرے دھیرے فیلتی تھی لیکن اب انٹرنیٹ کی سپیڈ کے جیسے سے ہی بیماریاں فیل رہی ہیں جب افواہیں تیجی سے فیل رہی ہیں اتنی تیجی سے مہا ماری بھی فیل رہی ہیں گو کہ مائیگریٹی ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہم آئیگریٹ کر کے جا رہے ہیں تو اس کارنٹ بیماری بہت تیجی سے فیار رہی ہے کرونا وائرس کی جو ڈسیز ہے اتنی تیجی سے کیسے فیار رہی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اور روکنے کے لیے گورنمنٹ کے پریاس بھی بلکل سکچم ہے میں کہتا ہوں کہ مہدی جی نے جو ابھی ہمارا کرفیو جیسا محول بنایا اچھا ہے سبھی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو فالو کریں تو سیلف کرفیو لگایا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے ہمیں اس کو روکنے کے لیے چار سٹیجز اس کی کیسی ہوتی ہیں سو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سوالوٹو نوالوٹو ڈسکس ہے آز آلویز بٹ بیفور آئی بیگن یدی ہاں میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور ساتھ میں جو بیل آئیکنگ کی گھنٹی ہے اس کو جرور دوازنا اس ویڈیو کو میں آپ کے لیے تارگٹ دیتا ہوں کہ اس ویڈیو پر مجھے ہنڈر نہیں وان تھاؤزن لائک چاہیے پلیس امیٹیٹلی شیئر کرنا انفرمیٹیو ویڈیو ہے سبھی کے لیے اور سٹیجز کون سی ہوتی ہیں اگزام کے پرسپیکٹیو سے بہت ایمپورٹن ہوتی ہیں سو جانتے ہیں کون کون سی ایسی سٹیجز ہیں سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ سٹیج ون سٹیج ون کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سٹیج ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جدی کسی ایریا میں جدی مالو یہاں پر کسی ایریا میں بیماری فیل گئی اور یہاں پر کسی دوسرے کنٹری سے بھی آکے لوگ یہاں پر رکے ہوئے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں اور ان کو انفیکشن ہے اور یہ انفیکشن ان کے ساتھ ہے ان کو بھی ہو گئی جدی یہ لوگ یہاں پر ہی رک جاتے ہیں ان کا علاج یہاں ہی ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجے کہ ان کا کیور ہو گیا اور یہ فرسٹ سٹیج میں ہی بیماری کو رک لیا گیا جدی یہاں سے مائگریٹ کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تب تک رہتی ہے فرسٹ سٹیج یہاں سے وہ واپس اپنے ہوم کنٹری میں چلے جاتے ہیں یا پھر کسی دوسری جگہ پر مائگریٹ کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہو جاتی ہے ان کی فرسٹ سٹیج فرسٹ سٹیج کے بعد یہ ہوتا ہے ان کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو وہاں ہی روک لیں تو کیور ہو جائے تو بیٹر ہوتا ہے لیکن جدی انہوں نے کسی دوسری کے ساتھ سمپرک میں آگئے تو وہاں سے یہ سٹیج بن جاتی ہے فرسٹ سٹیج کر جاتی ہے سیکنڈ سٹیج میں تو دیز آر دا دوز جن کو وائرس سے انفیکشن ہے اور انفیکشن کو لے کے وہ مائگریٹ کر رہے ہیں دوسری جگہ پر تو جیسے ہی دوسری جگہ پر مائگریٹ کریں گے تو نیچرل یا ان کی جو مومنٹ کے کارن جو وائرس ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسمنٹ ہوگا تو یہ ہوتی ہے فرسٹ سٹیج اب دیکھتے ہیں سیکنڈ سٹیج کونسی ہوتی ہے دیکھیں سیکنڈ سٹیج کو ہم لوکل سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں جیسے مان لیزی ہے کہ سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جدی کوئی بندہ ایک جگہ سے وائرس کو اٹھا کر کے وائرس کو اپنے ساتھ لے کر کے مائگریٹ کر کے اپنی دوسری جگہ پر آ گیا ٹھیک ہے دوسری جگہ پر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہاں پر اس کو خود پتا نہیں ہے کہ مجھے وائرس ہے لیکن اس کے اندر وائرس ہے اس کے قارن وہ مائگریٹ کر کے آ گیا اسے پتا نہیں دوسروں کو بھی نہیں پتا ہے اس کے ساتھ اس کو وائرس ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملیں گے جلیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ وائرس ایمیڈیلی ایک سے ایک سے دو کو دو سے چار کو چار سے شے کو پہنچے گا یہ ہوتا ہے کمیونٹی ٹرانسمنشن جیسے کہتے ہیں سیکنڈ سٹیج ابھی ہمارے بھارت میں صرف سیکنڈ سٹیج پر ہماری یہ بماری ہے اس کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی جو کچھ لوگ چائنہ سے مائگریٹ کر کے انڈیا آئے کچھ اٹلی سے دو آئے سے اٹلی سے دو کپل آئے تھے ان کی بعد میں ڈیتھ بھی ہوگی لیکن ان کے آنے کے کارن جو یہاں پر محول بنایا اس کو کہتے ہیں سیکنڈ سٹیج اس کے بعد ہمارے اور بہر فارنر سے جو باہر سے آئے ہیں وہ آخر کے وہاں پھر انفیکشن لے گیا ہیں ساتھ میں اور یہاں انفیکٹ ہو کر کہ واپس اپنے دوسرے آسپڑوس کے لوگوں کو بھی انفیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے سیکنڈ سٹیج there are those cases who have come to contact with the patient who have travel history جن کی travel history ہوتی ہے کہیں سے مائگریٹ کر گئے ہیں understand مجھے لگتا ہے یہاں تا آپ کو سیکنڈ سٹیج بھی سمجھ آگئی ہوگی تو اب چلتے ہیں تھرڈ سٹیج کی طرف جو تھرڈ سٹیج ہوتی ہے وہ بہت کروشل ہو جاتی ہے آپ کو میں سمجھاؤں کہ اسے کہتے ہیں community transmission یہ جو کرونا کا وائرس ہے نا یہ کرونا کا ہی وائرس نہیں ہے کوئی بھی وائرس ہے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہم جب مائگریٹ کرتے ہیں اس کی آگے بڑھنے کی سپیڈ ہوتی ہے ایک سے چار کو ایک سے دو کو گیا دو سے دس کو گیا دس سے پچاس کو پچاس سے ہیار کو ایسے اتنی تیزی سے یہ فیلتا ہے تو یہ سٹیج ہوتی ہے تھرڈ سٹیج ابھی تک ہمارے بھارت میں اس سٹیج پہ ہم بھگوان کی قریبہ ہے کہ ابھی تک ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچے ہیں اور اس کے بعد جدی یہ ایک سٹیج میں ہم کروس کر گئے ایک بار تو بعد میں بہت مشکل ہو جائے گی اس کو کنٹرول کرنا کیونکہ اس سٹیج کو کہتے ہیں ہم کمیوٹی ٹرانسمیشن کمیوٹی میں جب ہم ایک ایریا میں رہتے ہیں ہم اپنے ایک سماج میں رہتے ہیں جب ہم ایک کے ساتھ کونٹیکٹ میں آتے ہیں کمیوٹی ٹرانسمیشن is when a patient not exposed to any affected person or one who has traveled to any affected country test positive large area get affected مطلب اس کا یہ ہوا کہ جیدی کسی بندے نے اپنے آپ کو یہ شپا لیا گیا مجھے یہ پرولم ہے اور وہ کسی کمیوٹی میں کسی گیدرنگ میں جہاں پر بہت سارے لوگ کٹھے رہتے ہیں وہاں چلا گیا وہاں پر اس نے بنا بتائے ان کے ساتھ اپنے جات میل جول کیا تو نیچرال ہی ہے کہ یہ وائرس وہاں سے پھیلے گا جب ایک بار پھیلے گا جیسے میں نے بتایا نا دو سے چار کو چار سے آٹھ آٹھ سے دس دس سے بتیس ایسے ایسے بہنچتا ہے یہ وائرس تو اس ٹیج کو کہتے ہیں ہم تھرڈ سٹیج موڈی جی کی جو ایفرٹس ہے کہ ہم سیکنڈ سٹیج میں ہی اس وائرس کو روک لیں اس لیے جو ہمارا جو کرفیو لگایا ہے وہ بہت امپورٹن ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گھر سے وہاں نہ نکلیں اپنے آپ کو سکیور کریں اپنے آپ کو خود آئیسولیٹ کریں اور کورنٹین کر کے رکھیں اپنے آپ کو آپ کو گورنٹ کورنٹین کریں کورنٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ جیدی آپ کو کسی کو کوئی انفیکشن ہو گئی تو اس کو اٹھا کر کے اپنی سیپریٹ رکھیں گے اسے کہتے ہیں آئیسولیشن ٹھیک ہے کورنٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی شوشل گیدرنگ اس کو گورنٹ روک دے آپ کو جانے سے روک دے آپ کو فورسلی روکا جائے اسے کورنٹین کرنا کہتے ہیں لیکن جی آپ اپنے آپ خود کریے اپنے گھر پہ رہیے اور انفیکشن سے بچیے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے تو آپ دوسروں کو بھی بچا لیں گے اب چلتے ہیں فورت سٹیج کی طرف فورت سٹیج ہوتی ہے بہت ہی کروشل سٹیج ہوتی ہے جہاں کہ یہ بماری رکنے کا نام نہیں لے رہی کیونکہ اس سٹیج میں ہمارے پاس اس کا کوئی انٹ پوائنٹ نہیں ہوتا جیسے مالو شروع تو ہوگی چائنہ میں چائنہ اٹلی ایران جی اب تک ابھی تھرڈ سے اور فورس سٹیج میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کو انٹ پوائنٹ نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے کیسز ہیں اور ان کا کیور کیسے ہونا ہے بڑھتی جا رہی ہے اسی کارن اس سٹیج کو ہم فورس سٹیج کہتے ہیں اس سٹیج کے آگے کچھ پتا نہیں چلتا جب تک ہمارے پاس کوئی ریپورٹ نہ آئے جب تک ہمارے پاس کوئی ویکسین نہ آ جائیں تب تک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فورس سٹیج آگی فورس سٹیج کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں اپیڈیمک ٹو پینڈیمک پینڈیمک تو مطلب مہا ماری ہو جاتا ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن اس کو آلیڈی ڈیکلیئر کر رکھا ہے سو یہاں پر آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ the last stage and the worst stage where the disease take a shape of an epidemic with no clear end point like it did in China اوکی یہاں پر آپ کو concept سمجھو آگیا ہو گیا چوتھی stage کونسی ہوتی ہے کسی بھی بماری کی fourth stage وہ stage آ جاتی ہے جہاں پر اس کا نہ تو کیور ہو نہ اس کے end point کا پتہ ہو کہ یہ کہاں تک اور فیلی ہوئی ہے کتنے لوگوں کو infect کر چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ چار stages اتنی important ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یہ aware ہونا چاہیے exam کے perspective سے تو بہت important ہے so this is the complete analysis of this topic امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بہت کچھ جانا ہوگا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھئے ہاتھ موند ہوئیے اور اپنے آپ کو secure رکھئے stay healthy stay at home thank you so much by watching this video